پرم ستکار یوگ پیاری ساتھ سنگت جی پیار اور ستکار سے کہنا دھن ڈرنکار جی اردا سے کر دے ہاں چولی سب دے پار دے انسان کو لدنیا دے دادا سب نسخی کر دے سب کے بھلے کی کام نہ کرتے ہوئے داسی بچار روپ میں اشیرواد لینے جا رہی ہے ستگرو نرنکار داتار ساتھ سنگت ماں کا آشیرواد داسی کو ملتا رہے اور جو بھی داسی آپ جی کے چرنوں میں بیٹھ کر سیکھ رہی ہے اسے آپ جی کے چرنوں میں انتیم سواسوں تک سیکھتی رہے بھکتی کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سنسار میں ہر کوئی عشور کی بھکتی پوجہ اپنے اپنے ڈھنگ سے کر رہا ہے شہنشاہ بابا افتار سنگھ جی مہاراج نے سمپون افتار بانی کے ماتم سے بھکتی کا صحیح ڈھنگ سمجھاتے ہوئے کہا ہے بھکتی لوگ کی اجے نہ سمجھیں راپنو پانا بھکتی ہے چھاڑکے سارے وہم پولے کے گرور جانا بھکتی ہے شہنشاہ جی نے کہا ہے کہ جس پرماتما کی بھکتی کرنی ہے اس کی جانکاری پرابت کرنا بھی جروری ہے اور یہ جانکاری سمیں کے ستگرو دوارہ ہی ہمیں ملتی ہے عشور نرکار ہے اور جاننے یکیہ ہے پربو کو جان کر ہی بھکتی شروع ہوتی ہے بھکتی میں وشواش ویراغیہ اور سمرپن کا بھاو ہونا جروری ہے آج سارا سنسار بھکتی کر رہا ہے پر بینہ جانے بھکتی کر رہا ہے دیکھا دیکھی کی بھکتی وہے خوشی نہیں دے سکتی جو اصلیت پربو پرماتما کو جان کر کی گئی بھکتی سے پراپت ہوتی ہے جس پرکار سے ایک ماں کی گود میں اگر بچہ ہی نہیں ہے تو وہے پیار کس کو کرے گی پیار کرنے کے لیے اس کی گود میں بچے کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی تو اسے ممتہ موہوں جمعیداری فکر سیوہ آدھی کانبھا ہوگا وہے سنسارک ویوار کی ستھیتی یہ سنسارک ویوار کی ستھیتی ہے اسی پرکار ہم اس پرماتما کو جو ہمارے انگسنگ موجود ہے جان کر بھکتی کریں گے تب ہی تو ہمیں بھکتی کا صحیح آنند ملے گا مہاتماوں نے کہا ہے کہ پہلے جانو پھر مانو اور پھر جڑو بھکتی کرو اور موکش پاؤ پربو کو جاننے کے بعد سیوہ سیمرن ستسنگ کی شروعات ہمیں پہلے اپنے آپ سے ہی کرنی ہے تب ہی اس کا صحیح آنند مل سکتا ہے بھکتی کا سمبند واد ویواد ترک وی ترک سے نہیں ہے بلکہ نیسوارت بھاو اور اٹوٹ پریم سے ہے بھگت اور بھکتی کی بات جب بھی ہوتی ہے تو آدرنیے پوجنیے مہاتما سندوک سنگ جی کا جکر بھی آتا ہے شہنشا جی نے ان کو ورطمان نرنکاری سروور والے ستان پر جانے کو کہا تو انہوں نے ایک دم وہاں جانے کی تیاری کر لی جبکہ اس سمیہ ستان دلدلی اور کچڑ سے پھرا ہوا تھا وہاں یمنا ندی کے کارن بار بھی آتی تھی وہاں نیک و خطرناک جیو بھی تھے پر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس ستان پر جانے کا آدیش آیا ہے میں نے اس کو جرور پورا کرنا ہے اس پرکار گرو کے آئے ہوئے وچن کو مان کر قدم رکھے گئے تو وہاں ستان بھگتی اور اند کا ستان بن گیا ہے آج نرنکاری سروور کے اس ستان کو کتنی لوگ پریتہ پرابت ہے نرنکاری سروور پر ہجاروں لوگ ڈیلی آتی ہیں سروور میں شنان کرتی ہیں اور دیویہ یادرہ سنگ رالیہ کا انند لیتے ہیں جگی آسو کو برم گیان پرابت ہوتا ہے جیون مکتی کا سادن ملتا ہے آج ستگرو ماتا صدیخ شای مہراج سنسار کو من وچن کرم سے بھگتی میں جیون جی نے کا صحیح راستہ سکھا رہے ہیں وہ اس بات کو کرم میں ڈھال کر دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار گیان کرم میں ڈھال جائے تو جیون کا شنگار بنتا ہے سنسار میں ادھیک تر وقت کسی نہ کسی روپ میں بھگتی کر رہے ہیں بھگتی کارت ہے پربو کا لگاتار احساس کرنا یہ مانو کی اندر کی ستھیتی ہے اسے ہر پل محسوس کیا جا سکتا ہے سنتوں مہا محسوس کیا ہے سنسار میں سبھی کے لئے بھگتی ضروری ہے پربو بھگتی پربو کو جان کر ہی سفل ہوتی ہے جب تک پربو کو جان نہیں ستگرو سے برم گیان کی دیکھشا نہیں لی تب تک بھگتی بھی تب تک بھگتی بھی نہیں کر سکتے عشور گیان کو برم دیکر سنسار میں ویابت اجیانتا کے اندھیرے کو دور کرتا ہے ستگرو کی کرپا سے گیان کے پرابتی ہوتی ہے گیان سے پرابتی کا انند ملتا ہے بھگتی سادن نہیں سادے ہے راستہ نہیں منجل ہے بھگتی میں کیول سمرپن ہوا کرتا ہے بھگتی سے منوشع کو آتمک شانتی ملتی ہے بھگتی بھگتی سے سبر سنتوش آتا ہے بھگتی کے اندر مٹھاس آتی ہے پریم آتا ہے کرونا آتی ہے نمر تا آتی ہے شہن شیل تا آتی ہے ادار تا آتی ہے وشیال تا آتی گون آتی ہیں بھگت سمرپت بھاو سے اس سنسار میں رہتا ہے بھگت جانتا ہے کہ پریم کرو تو میرا کت رہے انتجار کرو شبر کت رہے بھگت تو بھی ایسے ہی سمرپت بھاو سے یکت رہتا ہے مہات بھوپیندر بیکل جی کہتے ہیں ہی دیو سمرپت کر پاؤں ہر سواس تمہارے چرنوں میں دریڑ سے دریڑ تر ہوتا جائے وشواش تمہارے چرنوں میں یہ ہے بھگتی بھگتی کارت سمرپن ہے اپنے آپ کو سدکر کے چرنوں میں سرنڈر کر دینا سمرپت کر دینا تب بھگتی ہوتی ہے بھگتی لو کی اجی نہ سمجھے راب نو پانا بھگتی چھاڑ کے تکنا اکنوں پانا بھگتی باقی سارے کرم چھوڑ ایک کرم کمانا بھگتی بے رنگ بے روپ بانی جو فرمای کہے اوتار میں ہوں بہوں ہی رمی رام نو پایا ہے ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پرم پتہ پرم آتما کو سدکر کی شرن میں آ پا لیا ہے آپ بھی آ جاؤ وقت کے سدکر کی شرن میں اور اس پرم پتہ پرم آتما کو پا کر اپنے مانم جیون کے لکشہ کو پا کر کہ اپنی منجل کو پرابط کر لو جنہوں نے اس پرم پتہ پرم آتما کو نہیں جانا ہے ان کے جرنوں میں ہاتھ جوڑ کر داسی یہی بینتی کرتی ہے یہ میرا وقت کا سدگرو سارے سنسار کے لئے آیا ہوا ہے سارے سنسار کو آواز دی جا رہی ہے اور شہنشا جی بھی شبت وارا بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں آؤ رب دے درشن پالو سندیشہ ہے انسانہ نو مرشد بندے بیع بناوے میرے جی ہوا نو سارے سنسار کو آواز دی جا رہی ہے کہ آؤ اس پرم پتہ پرم آتما کے درشن ستکرو کی کرپا دوارا کر لو یہ میرے جیسے ہوا نو کو انسان بنا رہا ہے پاپی کپٹی مورک تائیں رابدے نال ملاندھائے رہن بہن تے کھان پین دیا جاچہ پیاس کھان دائے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاپی ہے کپٹی ہے مورک ہے کون ہے جو شرن آوے تیس گھنٹ لگاوے جو بھی اس کی شرن میں آ جاتا ہے یہ اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اس کے عیب گناہ نہیں دیکھتا یہ تو بخشن ہارا ہے یہ پل میں سارے عیب گناہ اس کے ختم کر دیتا ہے اور اپنے چرنوں میں جگہ دیتا ہے یہ ستگرو بخشن ہارا سب کے پڑھتے ڈھکتا ہے کہتے ہیں کہ پاپی کپٹی مورک تائیں رب دے نال ملاندائے رہن بین تے کھان پین دیا جاچہ پیاس سکاندائے اس کی شرن میں جب آتے ہیں تب ہمیں جندگی جینے کا مقصد پتا چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے کانا ہے پینا ہے کس طرح ہم نے بیوار جگت کے ساتھ کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنی بولی بھائشہ مٹھی رکھنی ہے سنتوں مہا پرشوں صدقار کرنا ہے چاہے وہ برمگیانی ہے یا برمگیانی نہیں ہے ہم نے سبی کا درصدقار کرنا ہے گھٹ گھٹ دیکھے الگ کو پوچھے جات نہ پات ہم نے گھٹ گھٹ میں اس الگ کی لگتا کرنی ہے اس پرمپیت پرماتمہ کا روح دیکھ 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 ہر ایک بہت امولک سمیہ ہمیں صدقرو نرنگ کار داتار کی کرپہ سے ملا ہے اس سمیہ کے رہتے ہیں ان سوانسوں کے رہتے ہیں ہم اس پرمپیت پرماتمہ کو جان لیں اور اپنی منجل کو پرابط کر لیں اور اپنے معنو جیون کے لکش جو ہے اس کو اجیو کر لیں اور ستقرو کا کوٹن کوٹن بھار دھنیواد کرے کہ سچے پاشا آپ جنہیں ہم پر رہم کیا کرپہ کی ہمیں نرنگ سے ملایا اسی طرح ہم پر انتیم سواسوں تک کرپہ بنائے رکھنا سیوہ سمرت جسنگ کے ساتھ جوٹ کے رکھنا کوئی بھی ایسا پل نہ آئے جس پل ہم اس نرنگ کار سے دور ہو جائیں ہر پل اس کا احساس ہمارے من میں بنا رہے ہم ہر پل یہ ہی ارداز کریں کہ یہ سچے باشا جس طرح آپ جنہ جوڑا ہے اس طرح ہم جوڑ کے رکھنا سارے سکھ دنیا دے پادو ساڑی چولی پھر